پاکستان شو بیس کی معروف ادھاکارہ سنم جودلی کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے ادھاکارہ نے بے شمار ڈراموں میں کام کیا ہے انہوں نے اپنے کیریر کا آغاز دو ہزار تیرہ میں ڈراما سیریل اسمانوں پر لکھا ہے سے کیا تھا ان کے بہترین ڈراموں میں اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے گھر تیتلی کا پر میر آبرو تیرے میرے بیچ میں شامل ہیں شادی کے بعد ادھاکارہ نے مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے شو بیس کو خیر آباد کہہ دیا تھا ادھاکارہ سنم جودلی نے حالی میں اپنے سوشل میڈیا پوست پر کہا ہے کہ ماضی میں مطاعت ایسے کام کیے جن کی اسلام میں اجازت نہیں اپنی پچھلی زندگی پر ندامت ہے ادھاکارہ سنم جودلی کا مزید کہنا تھا کہ جب اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو اپنی غلطیوں اور گناہوں پر پشتابہ ہوتا ہے کبھی کوئی پوز کبھی یہ کبھی باسٹریٹ کبھی بالکرل تو یہ ڈائے وائے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا زندگی میں صرف کریشن کو خوش کرنے کے لیے what about the creator of the creation اس کے لیے کیا کیا مطلب اگر یہ کریشن کو امپریس کرتے کرتے میں اللہ کے پاس چلی گئی تو میں اللہ کو کیا مو دکھاتی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا for example میں ابھی ادھر بھی آ رہی تھی تو میری اتنی اچھی تیاری تھی کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی میں اپنی بات کروں گی میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک کیا محصول ہوں مطلب تیاری تھی میری what if میں اللہ کے پاس چلی جاتی اور میری کوئی تیاری نہیں ہوتی تو بات یہ کہ best actor بننے کے لیے بھی میں نے اتنی تیاری کی تو ابھی جیسے میں نے آپ سے حدیث شیئر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے قرآن کا علم سیکھے اور آگے دوسروں تک پہنچائے